کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر بری مفتصر سی زندگی مسکرہ کے ملا کرو یہ دعا جرور مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا دیجی جس پر آپ بھی راضی رہیں اور ہم بھی راضی ہیں زندگی آسان ہوتی ہے دیخواہ مسکل بنا دیتا ہے وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو اگر کسی کی مسکراہت آپ کے وزود سے وابست ہے تو یقین کریں آپ کا وزود قابل رسک ہے سکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھوننی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے کیونکہ سکر گزار لوگوں سے اللہ باق بری محبت کرتا ہے گم کی زندگی میں سب سے بری اہمیت یہ ہے کہ یہ گم دل کو بہت نارم کر دیتا ہے اگر گم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا دن بگڑتے ہیں سوارتے ہیں گزر جاتے ہیں نمازیں سکون دینے لگتی ہے جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگیں کسی کی نظر میں ہم اچھے ہیں کسی کی نظر میں ہم بورے ہیں اور کسی کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں پتا ہے کیونکہ انسان اتنا ہی سونستا ہے کسی کے بارے میں جتنی اس کی سونچ اس کو عزازت دیتی ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی کی سونچ پر ہم کو کوئی اختیار نہیں ہم خود کیسے ہیں یہ بس خدا جانتا ہے دعاوں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اساسہ ہوتی ہیں لفظوں کے چہرے نہیں ہوتے لیکن احساسات کی چاسنی سے مل کر یقین لفظ ہستے جاگتے وزود بن جاتے ہیں تعلق اور رست فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے مہداج ہوتے ہیں جتنی عزت دی جائے اتنی ہی گہرے ہوتے ہیں میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا اپنی زندگین کا مقصد فقط اللہ جل و سانہ کی خسندی بنا لیجئے پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے کبھی نہیں بکھیں گے کبھی نہیں ہاریں گے اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے اچھی جوان کی نہیں یا اللہ ہمیں اچھے دل اور اندہ اخلاق والا بنا دے ہر وقت کی ہنسی مزاق سے غفلت پیدا ہوتی ہے بارس کی طرح آپ پر برستی رہیں خسیاں دعا ہے ہر بند آپ کی دل سے ہر غم مٹا دے تم دوسروں کے لیے دل سے دعا کر کے دے خو تمہیں اپنے لیے دعا مانتنے کی ضرورت نہیں رہے گی حاصل کی بے قدری کرو گے تو خود ہو گے چاہے وہ رشتی ہو یا محبت آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر اور جیتے جی اپنے باپ کا چسمہ نہ لاسکے مرنے کے بعد رکھتے ہیں چسمہ سنبھال کر جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں بات بات پر تانہ دے رہے ہیں تحمد لگا رہے ہیں تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بولتا وہ واقف ہے ہر زخم سے لوگوں کی روئیوں کو اس کے سپود کر دیں آپ کا عذر بہت قریب ہے آپ کی سبڑ کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے مایوس مت ہو لوگوں کو کہتے سنا ہے کیا مسئبت ہے کیا عجاب ہے یہ بہت سخت الفاظ ہے کیونکہ نہ تو اصل میں مسئبت دیکھی ہے نہ آزاب یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی اس موقع پہ پھنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا خور وہ فوراں مل جائے گا تمہاری نمازیں عبادتیں اپنی زباہ ہیں مگر کسی کا دل بکھا کی سکون چھین کر کیوں جنتیں نہیں مل جایا کرتی وہ رب آنسو بھی پھھ لیتا ہے اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو امید انسان کے لئے زندگی کی طرح ہے اور اللہ کا کن فیہ کن ہمارے لئے امید ہے مجھے یقین ہے اللہ ہماری دعاؤں پہ کن جرور کہے گا انشاءاللہ دلوں میں بدگوانیاں پیدا ہو جائے تو خوراں اس پر وضاحت کا لیک مل دے ورنہ چکی کا زہر ہمیشہ کیلئے رسطے کو اپاہج کر دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس جوان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس جوان سے نکلے ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے پردہ رکھنا سیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا پردہ رکھا ہوا ہے ہر سفس کے زندگی میں کچھ ایسے پیارے لوگ جرور ہوتے ہیں جن کو دعاوں کیلئے کہنے کی ضرورت نہیں پرتی وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کا نام بن کہے بھی ان کی دعاوں میں سامن ہوتا ہے اللہ باق فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر اندھا ادوار کرلو مجھ پر یقین کرو میں اپنے وعدوں کا برا سچا ہوں جو از اتنا خاموس رہتا ہے وہ اپنی عزت اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے اور بے سکھ مجھ پر آنے والے ہر آجمائش اور ہر خوصی تو میرے رب کی طرف سے ہی ہے تب ہی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جماعتے کر کہ تم نے ہیرہ گواہ دیو انسان کی پہچان اس کا پیدار کرواتا ہے ورنہ سکھل سے تو ہر انسان میں خوبصورت نظر آتا ہے انسان کی اصل اقیمت اس کا اخلاق برطا و میل جول کا انداز سلیہ رحمی ہمدردی اور بھائی چارہ ہے نہ کہ اس کی ظاہری سکھل و سورت حبت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مجھے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے زندگی میں آگے بہنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں ماہیوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں لوگوں کے ڈر سے حق بات کرنے سے نہ رکھو کہ ان کے اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لاسکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کرسکتا ہے اور کبھی غم نہ کرنا کے دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ فسونا کے دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حج سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے پھر ان کے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورس یہ سارت کرتی ہے کہ جہاں سل کی انتہاں ہوگی وہیں سے پھیر کی اتیدہ ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سر سے پہلے سردے کی توفیق دیتا ہے پھر چاہے وہ سردہ خوصی کا ہو یا گم کا جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ خامیابی پارتا ہے جو جلد بازی کرتا ہے وہ تو پر کھاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیزہ اخلاف سے بات کیا کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں کھر میں گوشتہ ہونا گویا اسے جران کرنا ہے اکلمند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل سخت سے پاک ہو گریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو ناؤمید سخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے اور پر امید سخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاس کر لیتا ہے مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرض پوچھل کر اللہ کے پاس جاتی ہے جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ انسان کا مالتا ایمان رکھتا ہے اپنی تربیت کی ذمہ داری پر اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ غرفتار ہو سکی ہے اللہ اگر دوست کی کرستہ نہ بناتا تو انسان سبھی یقین نہ کرسا از نبی لوگ اپنوں سے بھی پیارے ہو سکتے ہیں بے سکتے ہیں تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں دکھتے ہیں تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیر بدل دیتا ہے